السلام علیکم میں محمد شویب کے پی پی سی ویڈیو سیریز میں ایک نئے امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کے پی پی سی کے ایڈوٹائز کی گئے پوسٹ کے لیے اونلائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے بعد کنڈیڈیٹس کے لیے سب سے امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے اس پوسٹ کے فیس کو ایزی پیسہ یا جیش کے ذریعے سبمیٹ کرنا اور ٹرانزیکشن آئیڈی کو ویریفائی کرنا اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایزی پیسہ کے ذریعے کے بی پی سی جنرل ایکروٹمنٹ فیس کو پے کرنے کے پروسیجر کو سٹیپ وائز سمجھنے کی کوسش کریں گے ایزی پیسہ کے ذریعے فیس جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ریجسٹر ٹیلی نار سیم ہونا چاہیے جس میں آپ کا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ بنا ہو اور یا یاد رکھے کہ ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے آپ کے بی پی سی کے کسی بھی پوسٹ کے فیس کو پے نہیں کر سکتے سینڈ کرنے کے بعد ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی جس میں ہر اپشن کے ساتھ وان ٹو فارم میں نمبرز گیون ہوتے ہیں اس لسٹ میں سے آپ نے پیمنٹ کے اپشن کو یعنی نمبر فور کو انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد ایک دوسرا لسٹ اوپن ہو جائے گا اس لسٹ میں سے آپ نے کارپوریٹ یعنی نمبر فور کو انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد تیسرا لسٹ اوپن ہو جائے گا اس میں سے آپ نے فی کلیکشن یعنی نمبر تری کو انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد چوتی لسٹ اوپن ہو جائے گی اس لسٹ میں سے آپ نے کے پی کے پبلیس ارس کمیشن یعنی نمبر تری کو انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد دو اپشنز ڈسپلی ہو جائیں گی جس میں سے ایک ہے پروینشل منیجمنٹ سرویس ایگزیم فیز اور دوسرا ہے جنرل ریکروٹمنٹ فیز تو یہاں پر ہم نے 2 کو انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے اور اگر آپ PMS exam کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے 1 انٹر کر کے سینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا سینائیسی نمبر انٹر کریں سینائیسی نمبر انٹر کرنے کے بعد کچھ انسٹرکشن کے ذریعے آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ دیئر کسٹمر یو آر پینگروفیس 500 فار جنر ریکروٹمنٹ فیس ٹوٹل فیس ویل بی 528 پلیز انٹر 5 ڈیجٹ پن اور یہ 5 ڈیجٹ پن آپ کے ایزی پیسے ایکاؤنٹ کا 5 ڈیجٹ پن ہوتا ہے 5 ڈیجٹ پن انٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک میسج آئے گا اس میسج میں یہ کلیرلی گیون ہوتا ہے آپ کی ٹرانزیکشن آئی ڈی اور اسی ٹرانزیکشن آئی ڈی کو پھر آپ نے اپنے انلائن اپلیکیشن فارم میں انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس ٹرانزیکشن آئی ڈی کو ویریفائی کرنا ہے جب آپ کی ٹرانزیکشن آئی ڈی ویری فائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اپنے مطلوبہ پوسٹ کو سیلیٹ کر کے اپنے اپلائی کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے مائنڈ مائنس ریلیٹڈ کوئی بھی کسچن ہو تو کانلی کمنٹ کے ذریعے ضرور اپنا کسچن پوچھا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے تو کانلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چلتی رہیں